اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ایک بار ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور جیسے ہی آپ سبسکرائب کریں گے یہاں پہ ایک بیل کا ایکن آئے گا آپ اس پہ بھی ہٹ کیجئے تاکہ جو بھی ہم اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ آپ کے تک پہنچ جائیں اور آپ میری ویڈیوز میں جا کے جو بھی آپ کے انٹرس کے حساب سے ویڈیو آپ اس کو دیکھ سکتے ہو جہاں پلی لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہو میں نے کچھ ویڈیو میکرو سوپ ونڈرائی پہ بنائی ہوئی ہیں ایڈمین سینٹر پہ اور کچھ کلائنٹ اینڈ پہ تو آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہو آپ جو آفیس تھی سیسٹی فائیو ایڈمین سٹیشن ہوتی ہے سی بائی سٹیپ آف 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 آر ایڈمین سٹیٹر وہ بھی دیکھ سکتے ہو ایک چینج پہ میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہو ونڈوز تین پہ ابھی میں نے یہ کی بنائی ہے میں اس کو سیریز کو کمپلیٹ کروں گا اور یہ کچھ میں نے الگ پروڈکٹ پہ بنائی تھی بٹ اس کے بعد میں اس کو کنٹینیو نہیں کر پایا یہاں پہ میں نے کچھ سرورٹ ٹونٹی سکسٹین پہ بنائی ہے یہ جو میرا ہائپر وی والا چینل پلی لسٹ ہے اس میں میں نے ٹین ویڈیوز ڈالی ہیں اور آج جو میں ویڈیو ڈالنے جا رہا ہوں وہ ہائپر وی پہ تھوڑا سا بریفلی ہندی میں ڈالنے جا رہا ہوں تاں کی آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کی ہائپر وی کیا ہے اور ہمیں کیوں یوز کرنا ہے تو چلو اس شوٹ میسیج کے بعد ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے کی سب سے پہلے میں اپنا گوگل کروم کھوڑتا ہوں تو یہاں پہ میں نے آلرڈی یہاں پہ انٹرڈکشن کھولی ہے یہ میں مائکرو سوفٹ کے ڈاکیومنٹ سے یہ آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا کی ہائپر وی کیا ہے کیونکہ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو ساو پرکا کی ویڈیوز ملیں گی آپ کو کی ہائپر وی کیا ہے ہے ورچولائیجیشن کیا ہے تو ہر بندے کا الگ الگ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے ہائپر وی کو لے کے جب ورچولائیجیشن کو لے کے لیکن جو یہ پروڈکٹ ہے وہ مائکرو سوفٹ کا ہے اور میں انہی کے ڈاکیومنٹ میں جا کے آپ کو یہ بتاؤں گا تو اس میں مجھے نہیں رگتا کہ اس کے بعد میں کچھ آپ کو غلط گائیڈ کروں گا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہائپر وی کیا ہے تو تو ہائپر وی جو ہے یہ وینڈوز ٹین میں اور مائکرو سوفٹ وینڈوز سرور میں ایک پلیٹ فورم ہے ورچولائیجیشن کے لیے اور ان کا جو ہائپرو ویزر ہے اس کا نام ہے ہائپر وی اور بھی مارکٹ میں بہت ہیں ورچول باکس ہے بی ایم ویر ہے اس ایکس آئی ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس وینڈوز کا لائسنس ہے تو آپ کو ہائپرو وی فری آف کوسٹ ملے گا اس کے لیے آپ کو کوئی لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے لکھا ہے ویڈر یو آرے سوفٹ ویڈیولپر اور آئی ٹی پروفیشنل کی آپ اگر آپ کو دیولپر ہو جہاں آئی ٹی پروفیشنل اور کچھ بھی ہوگا آپ آپ سبھی لوگوں کو ملٹیپل آپریٹنگ سسٹم چاہیے ہوتے ہیں وہ کیوں چاہیے ہوتے ہیں آپ کو ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے آپ کو کوئی ایک اپنا کوئی انوائرومنٹ میں ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے ، لائیو کرنے ہی سے پہلے جو آپ اپنے لائب انوائرومنٹ میں ٹیسٹ کرتے ہو کوئی بھی چاہے وہ کوئی سفٹ ویئری رن کرنا ہے آپ نے Tracy زندگان میں اسیلوپریٹنگ سسٹم میں کوئی آپ ڈیٹ کرنا ہے یہاں ٹیسٹنگ کرنی ہے شیئر فولٹر کی کرنی کے کچھ بھی کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس ایک لیب ہونا چاہیے پہلے جو لیبز ہوتے تھے اس میں ہمیں ملٹیپل فیزیکل کمپیوٹر لگانے پڑتے تھے تو اس کے بعد ہم لیب پرفارم کر سکتے تو مایکروسوفٹ ہائپر وی نے کیا کر دیا ہے کہ آپ سنگل مشین پہ ملٹیپل اپریٹنگ سسٹم انسٹال کر سکتے ہو تو یہاں پہ دیکھئے یہ ہائپر وی سپیشلی پروائیڈے ہارڈ ویرچولائیزیشن ہائپر وی لیٹسیو کریٹنگ ہوسٹی رنوں نے ورچول ہارڈ ویر سیم برچول ہارڈ ویر پر چلے گی جو بھی ورچول ہائیڈ ہوگی ہائپر وی لیٹسیو کریٹے ویرچول ڈرائیو یہ آپ کو ہارڈ ڈرائیو کیا کرنے دے گی ایک ہارڈس کی آپ کی ورچول ہارڈ ڈس کریٹ کرسکتے ہیں آپ ورچول سوچیز کریٹ کرسکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی نیٹ ووکنگ کا کونسیپٹ ہے کہ آپ نے کوئی ویلین ٹیسٹنگ کرنی ہے جب کچھ بھی کرنی ہے ایک نیٹ ورک دوسرے نیٹ ورک کو لوگ نہیں کرنا جو بھی آپ نے سیٹنگ کرنی ہے ورچول سوچ جو ہے سوچ منیجر کو آپ ہی یوز کر سکتے ہو اور نمبر آف آدھر ورچول ڈیوائس ویچ کن بی ایڈیڈن ورچول مچین بہت ساری اس میں ٹیسٹنگ ہے جو آپ کر سکتے ہو سیم ہارڈ ویر کو آپ ورچول میں کر سکتے ہو چاہے وہ میمری ہے چاہے وہ ہارڈ ویر ہے چاہے وہ سی پیو ہے تو یہاں پہ انہوں نے بولا ہے ریزن ٹو یوز ورچول آئیسٹن ورچول آئیسٹن ہے اللہ یو کیا کیا اللہ کرتا ہے رن سوٹ ویر دیکھوار اولڈ ورزن آف وینڈوز اوپریٹنگ سیسٹم یہ ایک بہت اچھا فیچر ہے جیسے مان لیجی ابھی مائکرو سوپ وینڈوز ٹین چل رہا ہے اور سیون آلریڈی انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ یہ بند ہو جائے گا سپورٹ ایکس پی کی یہ سپورٹ بند کر چکے ہیں مائکرو سوفٹ میں اب آپ کی کمپنی میں کچھ سوفٹ ویر ایسے ہوں گے جو صرف اور صرف وینڈوز ایکس پی پہ چلتے ہیں جہاں وینڈوز سیون پہ چلتے ہیں وہ ٹین پہ اپگریڈ ہی نہیں کروائی کمپنی نے کیونکہ ان کا کوز زیادہ تھا کمپنی نے ان پہ پیسہ سپینڈ نہیں کیا اور ابھی آپ کے پاس چیلنج ہے ہے کہ آپ نے وینڈوز ٹین پہ سارے کمپیوٹر اپگریڈ کرنے ہیں کیونکہ آپ کمپنی کے انوائرمنٹ کو رسک میں نہیں ڈال سکتے آپ اور آپ پہ دوسری ڈیپینڈنسی ہے کہ آپ کو وہ سوفٹ ویر بھی چلانے ہیں جو وینڈوز ٹین پہ سپورٹ نہیں کرتے تو ایسے آئی ٹی ٹیکنیشن آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہونا چاہیے پہلا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ دو فیزیکل مشین لیجیے ایک میں وینڈوز ٹین ڈال دیجئے جو آپ کے نیٹ ورک میں یوز ہوگی اور دوسرے پہ آپ جو بھی ایکس پی جب وینڈوز سیبن ہے اس کو وہ سوفٹ ویر انسٹال کر کے دے دو اور اس کو آپ نیٹ ورک پہ ڈالوگے تو آپ کا نیٹ ورک رسک پہ اگر نہیں ڈالوگے تو آپ کا کام نہیں ہوگا تو اس کنڈیشن میں آپ کیا کر سکتے ہو آپ وینڈوز ٹین پہ ہائپر وی انسٹال کر کے آپ اس کے بیچ میں ورچول مشین کر سکتے ہو وہ آپ کے ہارڈ ویر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی ورچول مشین کر سکتے ہو اگر آپ کا ہارڈ ویر شفیشنٹ ہے آپ دو تین چار جتنی بھی ورچول مشین کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہو اگر مان لوگی میرے کو وینڈوز ٹین وینڈوز ٹین وینڈو ایکسپی کچھ بھی ڈالنے جیسے میں یہاں پہ وینڈوز ٹین ایک انسٹال کر کے چھوڑا ہے میں یہاں پہ وینڈوز ٹین بھی ڈال سکتا ہوں وینڈوز ٹین بھی ڈال سکتا ہوں ملٹیپل وینڈوز میں اس میں ڈال سکتا ہوں سنگل ایک اپریٹنگ سسٹم میں تو اس میں آپ سمپل ہے کہ آپ ٹیسٹنگ کے لیے یوز کر سکتے ہو آپ اپنے ریل انویرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہو جہاں پہ آپ پہ پاس ڈیپینڈنسی ہے اور اس میں سسٹم ریکوئرمنٹ کیا ہونی چاہیے جو ہائپر وی ہے وہ اویلیبل ہے صرف اور صرف سکسٹی فور بٹ آف وارجن وینڈوز میں اور کون کون سی وینڈوز پہ یہ اویلیبل ہے وینڈوز پرو پہ اویلیبل ہے انٹرپرائز پہ ہے ایڈوکیشن پہ ہے یہ ہوم اڈیشن پہ اویلیبل نہیں ہے اگر آپ کو وینڈوز ہوم اڈیشن کو پرو میں اپگریڈ کرنا ہے تو آپ کو پرو کی کی سینٹنگ میں جا کے ایکٹیویٹ کرنی ہوگی اس کے بعد آپ کا سسٹم اپگریڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ انہوں نے اگلی لین لکھی ہے مائیکرو سوفٹ کمپیوٹر رن ہائپر وی ہاؤورویر ایچ ورچول مچین کمپلیٹلی سیپریٹ اپریٹنگ سسٹم تو یو کن جنرلی ورچول مچین اگر آپ کے پاس چار جیوی ریم بھی ہے تو بھی آپ ایک سے زیادہ ورچول مچین رن کر سکتے ہو کیونکہ مال لوگ اگر آپ کو وینڈوز ایکس پی ڈالنی ہے تو آپ کو پانسو بارہ ایم بی ریم دینی ہے اور وہ شفیشنٹ اور دس دس جیوی آپ اس کو ہارڈ ڈرائیو دے جی اپنے فیزیکل ہارڈ ڈرائیو کے حساب سے اور یو نید تو آپ کو بطا دیا لینکس کر سکتے ہو فری بی ای سڈی وینڈوز کر سکتے ہو ایو eran سوٹ کچھ لوگ آیو اس میک بھی ویڈو ملسی پی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کے لئے کر رہا ہے جو میں سجیسٹ نہیں کروں کیا آپ کرو اور انہوں نے لکھا ہے اگر آپ ورچولو مشین پر وی ایم ڈال رہے ہو اپنے بزنس کی یوز کے لیے تو آپ کے پاس لائسنس ہونے چاہیے چاہے وہ مایکروسوفٹ اس کی سرویس بند کر چکا ہے کیونکہ آپ کبھی بھی آپ کریک یوز نہیں کر سکتے اپنے بزنس پپس کے لیے تو ایک انہوں نے اور بات بولی ہے ڈیفرنس بیٹوین ہائپر وی اون ونڈوز یہاں پہ دو ٹائم کا ہائپر وی ہے ونڈوز اور ہائپر وی اون سا ہوا تو اس میں جیدہ فرق نہیں ہے ہائپر وی جو سرورز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ڈیزائن کیے گئے ہوتے ہیں وہ ہیوی ڈیوٹی کے لیے کیے ہو گئے تو یہاں پہ دیکھئے ہائپر وی جو سرورز کی بات کر رہے ہیں یہ لائیو مایگریشن ہوتی ہے ورچولو مشین کی ون ہوسٹو انادر ہوسٹ فور اگر آپ کے پاس دو فرچولو ہوسٹ ہے ورچولو ہوسٹ میں دو سرور ہیں فیزیکلی تو آپ ورچولو مشین ایک سرور سے دوسرے میں لائیو مایگریشن کر سکتے ہیں بینہ شٹ ڈون کیے بینہ کچھ کیے ویدہ ہیلپ وی موشن یہ ہائپر وی ریپلیکہ ہوتی ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریپلیکیٹ ہوتے ہیں آپ ورچول فائبر چینلی یوز کر سکتے ہیں سرورز والے اس میں اور اس میں ایسا رائیو وی نیٹ ورکنگ کر سکتے ہو شیرڈ وی ایچ ڈی ایکس کر سکتے ہو تو ہائپر وی جو فیچر ہے اونلی اویلیو ان وینڈوز 10 آپ اس میں کوئی کر سکتے ہو گیلری میں ڈیفولٹ نیٹ سوچیں ہوتی ہے اس میں لیمیٹیشن کیا ہوتی ہے کچھ ہے بھی پروگرامز ہوتے ہیں جو اس پہ نہیں چلتے جیسے گیمنگ ہوگی اپلیکیشن ہوگیا میو جک مکسنگ ہوگیا ایٹس ایکٹرہ اب نیکسٹ اپ اس میں ویڈیو میں ہے کہ ہائپر وی وینڈوز 10 پہ کیسے لیں دوسرے پہ پہلے جیسے میں نے یہ آلرڑی انسٹال کر لیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سٹارٹ پہ جانا ہے یہاں پہ کنٹرول پینل لکھنا ہے اور اس سے پہلے بھی آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے سسٹم کی بائیوز میں ورچولائزیشن انیبل نہیں ہے تو آپ کو اس کو ورچولائزیشن کو انیبل کرنا ہے اور پھر آپ کو کنٹرول پینل کھول کے یہاں پہ انسٹال پروگرام کرنا ہے اور یہاں سے ترن آن اور آف فیچر کرنا ہے یہاں سے جیسے ترن آن اور آف کرو گے تو یہ جو ہائپر وی ہے اس کو آپ کو ٹک کر کے فیچر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد سسٹم ریبوٹ ہوگا آپ کا اور ریبوٹ ہونے کے بعد آپ کو یہ والا ہائپر وی دیکھ جائے گا آپ کو جو فیچر ہے وہ انسٹول ہو جائے گا ایک بات اوہ دھیان رکھیں اگر آپ ایڈمی سیٹر ہو تب تو آپ کو سنگل کلک کرنے پہ یہ چل جائے گا ادروائز آپ کو کیا کرنا پڑے گا اگر آپ سٹینڈی یوزر ہو ایک کمپنی میں کام کرتے ہو تو آپ کو یہاں پہ کمپیوٹر مینجمنٹ میں جا کے لوکل کمپیوٹر میں جا کے جس پہ بھی آپ نے ہائپر وی انسٹول کیا ہے چاہے وہ ڈومین میں ہے پی سی چاہے وہ ورگ روم میں ہے یہاں پہ جا کے آپ گروپ میں دیکھیں گے تو یہاں پہ ہائپر وی ایڈمی سیٹر ہے آپ کو اس پہ رائٹ کلک کر کے پروپٹیز پہ جا کے یہاں پہ جا کے آپ کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اس یوزر کو یہاں پہ جیسے یہ فائنڈیس لوکیشن میرا بھی یہ پی سی آ رہا ہے کیونکہ یہ میں نے ڈومین میں پی سی نہیں ہے اگر آپ کا پی سی ڈومین میں تو یہاں سے ڈومین سیلیکٹ کرے گا یہاں پہ آپ کو وہ یوزر سیلیکٹ کرنا ہے اور اپلائی اوکے کرنا ہے ایک اس میں ڈال دیجئے اس گروپ کو اور دوسرا جو ہے وہ آپ نیٹ ورکنگ کونفیگیشن اوپریٹر میں ڈال دیجئے تاکہ اگر کوئی بھی اس کو چینجز کرنی ہے تو وہ کر سکتا اپنے ایڈی سے اب جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ بائی ڈیفولٹ آپ کے پاس ایسے آئے گا ہائپر وی یہ میں نے ورچول مشین بنا دی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھئے سب سے پہلے یہ جو آ رہا ہے ورچول مشین کی ڈیٹیل یہاں پہ آپ کو ورچول مشین کی ڈیٹیل دکھائے گا ورچول مشین کا نیم دکھائے گا سٹیٹ دکھائے گا سی پیو کیا یوزز اب میں اس کو جیسے سٹارٹ کرتا ہوں لیٹس سی تو یہ ایکچولی میں نے دوسری ہارڈ ڈرائب پہ اس کا جو ہوسٹ ہے وہ دیا ہوئی اس کر کے یہ سٹارٹ نہیں ہو رہا تو یہاں سی پیو یوزز دکھائے گا سائنڈ میمری دکھائے گا آپ دکھائے گا سٹیٹس دکھائے گا کونفیگیشن ورجن دکھائے گا تو یہاں پہ چیک پوائنٹ ہوگا اگر آپ نے کچھ چیک پوائنٹ کریٹ کیا یہاں پہ اس کی ڈیٹیل ہوگی پوری مچین کی وہ ہوگی اور یہاں پہ دیکھئے آپ کو سب سے پہلے آپ کے جو فیزیکل ہوسٹ ہوگا اس کی کمپیوٹر نیم دکھا رہا ہے یہ آئین ڈی پی سی اور یہاں پہ پہلا ہے اگر ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ میرے کو یہ ڈیفولٹ انہوں نے بنائے ہوگئے کچھ ٹیمپلیٹ ہمیں وہ سیلیکٹ کر کے انسٹال کر دینا ہے کریٹ کر دینا ہے بٹا ہم ابھی اگر نیو پہ بات کرتے ہیں تو نیو پہ ہمارے پاس تین اپشنز آ رہی ہیں ورچول مچین ہارڈ ڈیس کا فلو پی تو آج کی ڈیٹ میں یوز نہیں ہوتی اور اگر میں نیو ورچول مچین پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس before you begin پیج آ جاتا ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل دیکھنا ہے کہ ہمیں ورچول مچین نیو کریٹ کیسے کرنی ہے تو آپ میری ہائپرو وی والی پلی لسٹ میں جائیے وہاں سے یہ سٹیپ فالو کیجئے اور آپ کو یہ پورا ڈیٹیل بتایا ہوا میں نے کی یہ کیا ہے یہ جتنے بھی ان کے آپشنز ہیں یہ کیا کیا ہیں اور کیا یوز کرنا ہے کون سا کیا کرنا ہے اور اگر آپ ابھی لرن کر رہے ہو اس کے بارے میں ہائپرو وی میں تو میرا بیسٹ سجیسن یہ ہے کہ آپ جب بھی یہ انسٹال کرنے جاؤ گے before you begin آپ کو completely اس چیز کو پڑھنا ہے اور آپ کو کہیں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اسائنی میمری میمری کے بارے میں بریفلی بتایا ہوا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو اس طریقے سے ہم ورچول مچین نئی بنائیں گے یہاں پہ ہم امپورٹ ورچول مچین کر سکتے ہیں اگر ہم نے آلریڈی کہیں ورچول مچین بنائی ہے ایکسٹرنل ہارڈ رائی پہ جاں نیٹ ورک فولڈر پہ تو ہم یہاں سے براؤج مچین کو سیلیکٹ کریں گے اور فنیش کر کے انسٹال کر دیں گے یہاں پہ ہائپرو وی کی سیٹنگز ہوں گی ورچول ہارڈ ڈسک ہیں ڈیفولٹ یہ یہاں پہ جائیں گی اس والے لوکیشن پہ جائیں گی یہاں پہ سٹور ہوں گے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی یہ نیٹ ورک پہ سٹور جائیں ایکسٹرنل سٹوریج پہ تو آپ کی جو انٹل جو ہے یوز یہ ریموٹ ایف ایکس کر کے یہ نیوما ہے اس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ موس کے شورٹ کرس ہیں ایٹس ایکٹرہ یہاں پہ ورچول سوچ مینیجر ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ ایک سنگل کمپیوٹر پہ ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ سوچ بنا سکتے ہو with the help of switch مینیجر تو یہاں پہ اگر آپ جب سوچ کریٹ کرتے ہو تو یہاں پہ تین ٹائپ کے سوچ ہیں انٹرنل ایکسٹرنل پرائیویٹ تو ان کے بارے میں اگر آپ کو بریفلی جاننا ہے تو آپ میری انٹلیس digging bekommen جان میں جا کے یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پھر یہاں پہ ورچول س compliance وہ ابھی ہم نے کمپیر نہیں کیا edit فرائ Lib Araped насколько کے بارے میں اگر آپ کو گانا ہے آپ کو ان کے بارے میں کسی کے بارے میں بھی جاننا ہے تو آپ میری جان جانے پیاری دنیا میں جا کے تو وہ دیکھ سکتے ہو یہاں سے اگر آپ pa fel مینیوں میں میش پین جاتے ہو تو آپشن اور ٹائیں legsر چاکٹے ہو تو eigen میں آپ کو وہ سیم دیکھیں گے جو یہاں پہ اس جگہ پہ دیکھ رہا ہے ویو میں آپ کو ایڈ ریموو کولم دیکھے گا ہیلپ پہ آپ کو ٹیک سینٹر آب آؤٹ ہائپر وی میں بارے میں دکھائے گا کون سا ورزن یوز ہو رہا اس کا سو گائز یہ ایک بریف تھوڑا سا تھا انٹروڈکشن اس کے بارے میں آہ ہائپر وی میں اب ہم دوسری چیز دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا اس نے ہائپر وی انسٹول کیسے کرنا ہے جو میں آپ کو آرڈی بتا چکا ہوں میکے ورچول ماشین ورچول ماشین وید ہائپر وی مینج ہائپر وی ہوسٹ ریفرنس کمیونیٹی انڈ سپورٹ سو اگر آپ کو یہ جاننا یہ والا لنک میں اپنی ویڈیو کے ڈسکریپشن باکس میں ڈال دوں گا آپ یہاں پہ جا کے اس کو پک کر کے آپ کو جو بھی اس کے بارے میں جان کری چاہیے آپ یہاں سے دیکھ سکتے دوسری چاہیے آپ کو دیکھ سکتے ہیں دوسری چاہیے آپ کو دیکھتے ہیں